بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ سالے دوم کے سلویس میں ہمارا نیکس لیکچر ہے آپ بیٹی یہ سوال نمبر ساتھ ہوتا ہے خط یا آبیتی دونوں میں سے ایک چیز آتی ہے ہمارے پیپر میں ہم نے جس میں لکھنا ہوتا ہے تو آبیتی جانیے آبیتی کیا ہوتی آبیتی اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اپنی کہانی اپنا حال خودنوشت حالات زندگی ذاتی تجزیہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ پر گزروئے واقعات جیسے کہ نام سے ظاہر ہے آپ بیٹی جو آپ پر بیٹی ہے وہ کیا ہے تو اب اس کے یہ ضروری چند ہدایات ہیں اس کو سمجھ لیجئے جس میں سب سے پہلے مکمل معلومات کا یکجہ ہونا جس بارے میں آپ آبیت لکھنے کے لئے جا رہے ہیں وہ کسی کرسی کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں وہ کسی کوٹ کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں وہ کسی کارپ لکھنے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں مکمل معلومات کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو پہ کہ تمام واقعات کا سیغہ واحد متقلم میں استعمال کرتا ہے مطلب میں یا میرا یہ لفظ جو سیغہ واحد متقلم ہوتا ہے کلام کرنے والا ہوتا ہے اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے جتنے مطلب آپ کے اس میں واقعات آ جائیں گے تیسرے نمبر میں مناسب اور برمحل اشعار چھکلوں اور عدوی لطیفوں کا استعمال آپ اس میں سے کر سکتے ہیں آبیتی میں اور چوتھی حدایت میں یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کی توالت کتنی ہونی چاہیے جو آبیتی میں لکھنے کے لئے جا رہے ہیں اس کا کم از کم دو صفحات کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ آب تین صفحات لکھ سکتے ہیں نمونے کے دور پر ایک آبیتی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور مطلبیلکل مقتصر انداز میں بیان کروں گا کہ آپ اس کو سمجھائیے گا اس سے پہلے سٹوڈنٹ یہ دیکھئی یہ دو اشعار میں نے لکھ دی ہے تو یہ ایک شہر میری روداد رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے جو بھی روداد آپ کے پاس آجائے وہ کسی کرسی کی آجائے کار کی آجائے پرانے کوٹ کی آجائے جو بھی روداد آپ کے پاس آجائے یہ ایک شہر ایسا یہ آپ نے ہمیشہ شروع میں لکھنا ہے اور یہ والا شہر یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا یہ وہ شہر ہے جس کو آپ نے روداد کے ختم ہونے پہ لکھنا ہے بعض ہمارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں کو اشعار یاد نہیں ہوتے یہ دو اشعار ایسے ہیں یہ آپ یاد کر لیں اس کو آپ نے شروع میں لکھنا ہے اس کو آپ نے لاسٹ پہ لکھنا ہے اب آبیتی پرانی کرسی کی مثال کے طور پر میں شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ پرانی ایک کرسی ہے اس کی آبیتی آپ کے سامنے بیان کی جاری ہے سگا واحد متقلم میں ہے کہ آپ مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں ایسی نہیں تھی آج میں راہ کا ڈیر ہوگی جو میرا ماضی ہے وہ بڑا تابناک تھا بڑا روشن تھا میں ایک جنگل کے ایک خوبصور درخت کی زینت تھی ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لکڑ ہرا گیا اس نے ایک شاہ کاٹی وہ کاٹ کے میں وہ شاہ کا حصہ تھی مجھے وہ کاٹ کر لے آیا آرے پل آیا اس نے وہاں مجھ کو چیر دیا چیننے کے بعد اس نے ایک فرنیچر والے کے مجھے حوالے کر دیا اور فرنیچر والے نے مجھے ایک کرسی کی شکل دے دی اس نے رنگ کیا اور اس کے بعد ایک مارکیٹ میں مجھے پہنچایا گیا تو وہاں کچھ سکول کے یا کالج کے یا دیگر ایک صاحب آگئے تو انہوں نے دیکھا اور مجھے پسند کیا پسند کر کے وہ اپنے گھر میں لے گئے تو کھانا کھاتے وقت وہ میرا استعمال کرتے یا جب کبھی انہوں نے عدبی گفتگو کرنی ہوتی وہ میرا استعمال کرتے ایک دن ایسا ہوا وہ صاحب اس کے بچے کھیل رہے تھے وہ بار بار مطلب کے ایک کرسی ایک بات اپنی بیان کر رہی ہے تو ایک بچہ کرسی کے ساتھ لگنے پہ کہ ایک دو بچے جب آپس میں کھیل رہے تھے تو وہ ایک بچہ مجھ پر گرا جس کی مجھ پر گرنے سے مینیچے گر گئی اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو جس کے بعد صاحب نے یہ کیا کہ مجھے سٹور میں پھینک دیا دیر نظر آ رہی ہوں تو یہ ایک کرسی کی آب بیتی جو میں نے ایک شاعت ایک سمپل الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی ہے ایسے نہیں دیگر آپ جس کتب سے بھی آپ دیکھ کے پڑھیں گے ہر کتاب والے انہوں لدہ لدہ لکھا ہے اس کرسی کے بارے میں تو یہ دو اشار پہلا جیسے کہ میں نے یہ بتایا یہ لاست یازدی ماضی عذاب یارب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا اور یہ آب بیٹی کا جو بیٹی ٹوپک ہے تو اس میں زیادہ در جو شانس ہوتے ہیں وہ خط کے آنے کے ہوتے ہیں عابطی بہت کم آتی ہے لیکن یہ سلیبس کا حصہ تھا اس لئے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا آپ اس لیکچر کو سنیے کہ جہاں کہیں آپ کو کچھ مسئلہ درپیش ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں حل پوچھئے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا اللہ حافظ